اس میں ہم موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں جہاں پر پانچ معاملے کرونا کے ایک ساتھ سامنے آتے ہیں جیہاں پکھانا گاؤں میں پانچ معاملے جیہاں پانچ معاملے کرونا کے ایک ساتھ سامنے آئے ہیں کس طرح سے نندیر صاحب سے وہ آئے تھے حالانکہ ان کی پہلے جو ریپورٹ تھی وہ نیگٹیو آتی ہے لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے گاؤں میں ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ چکی ہے سبھی کی سکریننگ کی جا رہی ہے سبھی کی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ڈاکٹروں کی پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا گاؤں پکھانا میں اس سمعہ موجود ہے جہاں گاؤں پکھانا میں یہاں پر موجود ہے جہاں پر ڈاکٹروں کی ٹیمیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے جیہاں ڈاکٹروں کی ٹی میں پولیس کی ٹی میں موقع پر ہے لگا تار یہاں پر پوچھتاچ کی جا رہی ہے کیونکہ پولیس کی ٹی موقع پر ہے ڈاکٹروں کی ٹی میں موقع پر ہے معاملے کی گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ جو ان کے پریوار کے ایک دو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہاں سے گائب ہوئے ہیں لیکن پولیس ان کا بھی پتہ لگانے میں لگی ہوئی ہے کہ آخر کار کیا کچھ پورا معاملہ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے پکھانا گاؤں جو تراؤڑی کے نجدیک پڑتا ہے پکھانا گاؤں وہاں پر ہم موجود ہیں ڈاکٹروں کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے سیمپلنگ کی جا رہی ہے سکریننگ کی جا رہی ہے پورے علاقے کو جو ہے کنٹونمنٹ جون میں جو ہے گوشت کر دیا گیا ہے جیہاں کہیں ڈاکٹروں کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے کس طرح سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تھانا تراؤڑی کے جو ایسے چو ہیں وہ موقع پر ہیں ڈاکٹروں کی ٹی میں موقع پر ہیں لگا تار سکریننگ کی جا رہی ہے لگا تار ہر گاؤں کے ہر گھر کے آس پاس کے سہدستے کی سکریننگ کی جا رہی ہے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور ہماری صرف آپ سبی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گھر پر بنے رہی ہے کیونکہ معاملہ کہیں نہ کہیں گمبیر جرور ہے کیونکہ ایک ساتھ پانچ معاملے کرونا کے سامنے آئے ہیں اور معاملے میں یہ چیز سامنے آئی کہ ستائی ستائی ستاری کو چب یہ نندیر سے چب پہلے آتے ہیں تو ان کو یہاں سے گھر سے اس کو ٹیسٹ کے لیے لے جائے جاتا ہے اس میں جو ریپورٹ ہے وہ نیگٹیو آتی ہے اس میں ریپورٹ ہے نیگٹیو آتی ہے دس لوگ جاتے ہیں جس میں سے ایک سدہ سے وہاں سے بھاگ بھی جاتا ہے جس کو ہرنیا تھا کچھ اس طرح کی بات بھی سامنے آئی ہے اور اب بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ایک دو لوگ تھے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں حالانکہ پولیس ان کے بارے میں بھی پتہ لگانے میں لگی ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم موقع پر ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں ہر کوئی اپنی طرف سے گہنتہ سے چانبین کرنے کی پہنچا ہے تمام ٹیمیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی موقع پر ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں ماملے کی چانبین شروع کر دی گئی ہے سبھی کی سکریننگ کی جا رہی ہے سبھی کی سکریننگ کی جا رہی ہے کرنال کے پکھانا گاؤں کا یہ ماملہ ترابڑی کے پاس یہ گاؤں پڑتا ہے پکھانا گاؤں جہاں پر ایک ساتھ پانچ معاملے کرونا پوزیٹیو کے آنگے بعد پرشاہشن سکتے میں ہیں سواستے ویباہ کی ٹیمیں سکتے میں ہیں کی ایک ساتھ پانچ معاملے جو سامنے آیا ہے اگر اور معاملے بھی اس میں پائے گئے تو نشتری طور پر جو پریشانی ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں موقع پر تھانا ایسے چو موقع پر ہیں ہر کوئی اپنی طرف سے پوری تحقیقات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے سکریننگ کی جا رہی ہے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے سکریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام ڈاکٹرز کی ٹیمیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا دس دس لوگ تھے جس میں سے پانچ لوگوں کے جو ہیں ابھی تک کرونا ٹیسٹ جو ہے پائے گئے ہیں کرونا پوزٹیو آئے ہیں نندیر صاحب سے آئے تھے جو جانکاری ملی ہے اور اس میں ڈاکٹروں کی جتیمیں ہیں لگا اتار سکریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی بھی شخص ان کے سمپرک میں آیا ہے تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان لوگوں کے سمپرک میں کوئی آیا ہے تو وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے کھائے تھے اٹھے تھے تو اس چیز کا ہم نے دھیان جرور رکھنا ہے پورے گاؤں کے علاقے کے لوگوں کی سکریننگ کرتے ہوئی ڈاکٹروں کی ٹیمیں جی ہاں ڈاکٹروں کی ٹیمیں سکریننگ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک ساتھ پانچ کرونا معاملے سامنے آئے ہیں کرنال کے تراؤڑی کے پکھانا گاؤں کا یہ معاملہ جہاں پر آپ اسے میں دیکھ سکتے ہیں سبھی کی سکریننگ کی جا رہی ہے سبھی کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ سکریننگ کی جانی یہ جانچ کی جانی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اپنے آپ میں معاملہ گھمبر اس لیے بن جاتا ہے کہ ایک ساتھ پانچ کرونا پوزیٹیو کیس جو ہیں کرنال کے تراؤڑی کے پکھانا گاؤں میں سامنے آئے جہاں پر ڈاکٹروں کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے لگا تار پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے پورے علاقے کی سکریننگ کی جا رہی ہے تمام ڈاکٹروں کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل نوٹ کی جا رہی ہے ان کی ڈیٹیل نوٹ کی جا رہی ہے اس میں پولیس کے جو عدیقاری ہیں بلکل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں موقع پر ہے سب سے زیادہ اس میں سہیوگ دینے کی جرورت ہے پینک ہونے کی جرورت نہیں ہے اگر کوئی بھی شخص اگر ان کے ساتھ بیٹھا تھا اٹھا تھا صرف ان کو اپنی ڈیٹیل بتانے کی جرورت ہے پینک بلکل بھی نہیں ہونا ہے کیونکہ اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اگر کوئی بھی شخص اس طرح سے کوئی ان کی چپیٹ میں اگر آیا ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا کھایا پیا تو ان کے صرف ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ ہوں گے تاکہ ان کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا سکے کہ کہیں ان کو سنکرمن تو نہیں ہوا کہیں وہ سنکرمن تو نہیں ہوا تو اس طرح کی جو چیز ہے وہ بہت جروری ہو جاتی ہے اس لئے کرنال بیکنگ نیوز آپ سبھی لوگوں سے بار بار اپیل کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں بنے رہیے سرکشت بنے رہیے حالانکہ کچھ دن پہلے یہ نندیر صاحب سے آئے تھے ان کا جو پہلے ٹیسٹ ہوا وہ ریپورٹ نیگیٹیو آئی لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے جس کے بعد تمام ڈاکٹروں کی ٹیمیں تمام جو ہے سکریننگ ٹیمیں موقع پر پہنچ چکے اور ہماری آپ سبھی سے پھیلے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں تو اس میں آپ لائیو تصفیریں پکھانا گاؤ سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پانچ کرونا کے پوزیٹیو ماملے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں نندیر صاحب سے جو ہے ان کی ٹیول ہسٹری تھی پانچوں کی جو ہے ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہیں پورے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں جو پڑوسی ہیں ان کی آپ پر جو ہے سکریننگ کی جاری ہے تیمپریچر ان کا چیک کیا جارہا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم موقع پر موجود ہے پرشاسن کے جو تراؤڑی تھانے کے جو ایسے چو ہے وہ یا پر موقع پر موجود ہے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان سے جانکاری جو ہے جوٹائی جارے کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی لنک تو نہیں تھا ان سے ملے تو نہیں تھے یا ان کے پریوار کے لوگوں سے کوئی ان کی بول چال اس سمیتی جب ان کے کرونا پوزیٹیو جو ہے جب ان کا ریپورٹ آئی ہے اس کے پہلے جو ہے کہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی مل کر جو ہے انہوں نے بیٹھے ہو ساتھ میں ایسا کچھ تھایا نہیں اس کے بارے میں جانکاری جوٹائی بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جو ہے جاگروک کرتے ہوئی بھی نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیول پرشاسن کا ساتھ دینا ہے ڈاکٹرز کا ساتھ دینا ہے اگر کسی بھی طرح کی کسی بھی لوگوں کا جو ہے ان سے کچھ بھی ملے تھے اگر وہ لوگ تو اس کے بارے میں جانکاری دینے کی ضرورت ہے تاکہ سبھی کی جو ہے ٹیسٹ ہو سکے سیمپلنگ ہو سکے اور پتہ لگایا جا سکے کیونکہ پانچ ماملے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کرونا کے پوزیٹیف پانچ اور ماملے جو ہے کرنال جلے میں سامنے آئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں تراؤڑی کے پکھانا گاؤں میں سے ہم لوگ موجود ہیں نیگٹیو آئی تھی اس کے بعد اب جو ہے ان کی ریپورٹس پوزیٹیو آئی ہیں پانچ میمبرز ہیں جن کے آس پاس کے جو ہے کالنی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو ہے اب یہاں پر سکریننگ کی جاری ہے ٹیمپریچر ان کا چیک کیا جارہا ہے جانکاری ان سے لی جاری ہے ان کے فیملی میمبرز کتنے ہیں کہاں پہ جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں سبھی آس پڑوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو گھر کی تصویریں حالکہ دور سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم انڈا کورنٹین کا جو ہے پوشٹر یہاں پر لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے پتایا جا سکے انہیں جاگروک کیا جا سکے کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اچھت دسٹنس یہاں پر منٹین کرنا ہے کرنال کی اگر ہم بات کریں جہاں پہلے دو ماملے سامنے آئے تھے اس کے بعد کالے ایک اور پوزٹیو ماملہ آیا تھا اور آج جو ہے پانچ پوزٹیو ماملے سامنے آئے ہیں یعنی کی ٹوٹل آٹھ ایکٹیو کیسز جو ہے اس سمیں کرنال میں چل رہے ہیں لوگوں کو سمجھنا ہوگا لوگوں کو سہیوگ دینا ہوگا اپنے گھروں میں بنا رہنا ہوگا مارکٹ کی تصویریں ہم نے آپ کو آج صبح بھی دکھایا تھا کس طریقے سے ابھی بھی جو ہے جام کستیتی مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ شاید اس بیماری کی گمبیرتا کو نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ شاید یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنا برا جو ہے آگے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے حالانکہ کرنال کی اگر ہم بات کریں سکس ایس ریٹ ضرور رہا جہاں پہلے چھے کیسز تھے ایک کی دیتھ حالانکہ ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ پانچوں مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی سیفٹی نابر کر آ رکھے ایٹ ایکٹیو کیسز جو ہے اس سمجھ کرنال میں چل رہے ہیں اور ان زون سے کرنال ریڈ زون میں نہ جائے اس کے لئے ہمیں جو ہے سہیوگ کرنا ہے نندیر صاحب سے جہاں کافی سنکھیا میں جو ہے پلگرمز جو ہے وہاں سے نکلے تھے اپنے اپنے جو شہر ہیں اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ لوگ واپس آئے تھے ہریانہ میں بھی حالا کی باقی جیلوں کی اگر ہم بات کریں امبالا میں بھی جو ہے کئی پوزیٹیو کیسز جو ہے آئے ہیں اور کرنال میں ٹوٹل پانچ پوزیٹیو کیسز جو ہے آئے ہیں جو کی لوگوں کی ٹراغل ہسٹری جو ہے نندیر صاحب سے تھی ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کی جگہ تاکہ ہم لوگ لوگوں تک جو ہے یہ میسیج پہنچا سکے کہ آپ کو جو ہے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ لائف تصدیر پکھانا گاؤ سے دیکھ رہے ہیں تراؤڑی کے پکھانا گاؤ سے اور جو تراؤڑی کے پرشاسنک کرمچاری ہے جو تراؤڑی تھانا کے احسچوں ہیں وہ یہاں پر موقع پر موجود ہے خود جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ یہاں پر لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم ہو آشا ورکر کے میمبرز ہو وہ جو ہے یہاں پر سکریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ آسپوروز کے جو رہنے والے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سکریننگ کر کر یہ پتہ لگایا جا سگی کہ انہیں تو ٹیمپریچر نہیں ہے حالانکہ جن بھی لوگوں کے ساتھ وہ کونٹیکٹ میں آئے تھے ان کے بھی ابھی سیمپلنگ کی جائے گی لیکن لوگوں کو اپنی سیفٹی وہ خود برقرار رکھنی ہے خود سے سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے کافی اچھا سا یوگ جو ہے لوگوں نے لوگ ڈاؤن کے پہلے اور دوسرے چرن میں ضرور دیا لیکن تیسرے چرن میں کوئی بھی لوگ ڈاؤن کا پالن کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ شاید پرشاسند دوارہ چھوٹ دے دی گئی ہے کافی لوگوں کے ہمیں بھی کالز آئے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن میں چھوٹ نہیں دی جانی چاہیے لوگ ڈاؤن کو جو ہے کچھ نہ کچھ ٹرائیول ہسٹری تھی دو کی ٹرائیول ہسٹری جو ہے ڈلی سے تھی اور پانچ جو آج پوزیٹیو کیسیز آئے ہیں ان کی ٹرائیول ہسٹری جو ہے نندیر سے ہے نندیر صاحب سے جھا کافی سنکھیا میں جو ہے جو شدھالو ہے وہ نکلے تھے اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے اپنے اپنے گاؤ اپنے اپنے شہر جانے کے لیے کافی سنکھیا میں پورے دیش بھر میں اگر ہم بات کریں چاہے پنجاب ہو چاہے ہریانہ ہو کافی پوزیٹیو کیسیز جو ہیں ان سب ہی لوگوں کے ضرور آئے جو نندیر صاحب سے اپنے اپنے گھر گئے تھے اور انہی میں سے ہریانہ کی اگر ہم بات کریں تو کھرنال کی اس سمیم آپ کو لائف تصویریں دکھا رہے ہیں پاچ پوزیٹیو کیسیز جو ہیں آج یہاں پر آئے ہیں جن کے آس پڑوس میں جو پڑوسی ہیں ان کی سکریننگ کرنے کے لیے پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تاکہ سکریننگ کی جا سکے ہماری آپ لوگوں سے بار بار یہی اپیل ہے آپ لوگوں کو جو ہے پرشاسن کا ساتھ دینا ہے ڈاکٹرز کا ساتھ دینا ہے اپنے اور اپنے پریوار کو سرکشت رکھنے کے لیے جو ہے گھروں میں رہنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ گھروں میں بنے رہیں گے تو آپ اس وائرس کا جو ہے شکار نہیں بنیں گے کیونکہ یہ جس طریقے سے فیلتا جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو گھروں میں ہی رہنا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہن کر جانا ہے کئی لوگ یہ بھی ضرور کہہ رہے تھے کہ ماسک پہننے سے کیا ہوگا جس کو ہونا ہے اس کو کرونا وائرس ہو ہی جانا ہے نہ ہی کسی اور انسان کی آپ کے اوپر جس کی وجہ سے جو ہے اس وائرس کا فیلنے کا خطرہ جو ہے وہ بچے گا اور اگر ہم لوگ گلوز کی بات کریں گلوز پہلنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ اگر کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ان ہاتھوں سے آپ لوگ اپنے موہ پر ٹچ نہ کریں اگر آپ نے اپنے موہ پر ٹچ کرنا ہے آپ لوگ گلوز کو اتار کر ہاتھ دھو کر اس کے بعد ٹچ کریں کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ فیس سے ہی فیل رہا ہے آنکھیں ہو ناکھ ہو یا موہ ہو ان تینوں جگہ پر اگر آپ لوگ اپنے ہاتھ لگاتے ہیں تب آپ کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کسی سنکرمیت ویقتی کے ساتھ جو ہے کسی سے ملے ہیں یا کسی کے کونٹیکٹ میں آئے ہیں اب آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اپنے گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے تو آپ لوگوں کو شاید یہ سب precautions لینے کی بھی ضروریت نہ پڑے کیونکہ آپ اپنے گھر میں safely رہیں گے اپنا دھیان رکھیں گے اپنے پریوار والوں کا دھیان رکھیں گے کیونکہ ابھی بھی کرنال کی مارکٹ کی ہم بات کریں کرنال جلے کے پرٹیکلرلی اگر ہم بات کریں کافی سنکھیا میں لوگ جو ہیں ابھی بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں شاید یہ سوچ کر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں کہ دوبارہ سے کہی لوگ ڈاؤن extend نہ ہو جائے تو ہم آج ہی جا کر اپنی ساری shopping کر رہے ہیں ہم آج ہی جا کر اپنے سارے کارے پورے کر رہے ہیں لیکن اس لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دی گئی ہے آپ کو آپ کے ضروری کارے کرنے کے لیے نہ کی آپ کی اپنے شونک پورے کرنے کے لیے وہ شونک کا پوری زندگی پورے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنی جان بچا لی اگر آپ لوگ اسی طریقے سے گھروں سے باہر نکلیں گے تو آپ اپنی ہی نہیں اپنے پریوار والوں کی بھی جان کو کہنا کئی خطرہ پہنچا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے ویقتی کے ساتھ بیٹھے ہوں جس کو کرونا کا سنکرمن ہو اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں لگے گا کیونکہ اس کے سیمٹمز کا اتنی آسانی سے پتہ نہیں لگ رہا ہے آپ اسے میں لائف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کل کی ہم نے آپ کو لائف تصویر دکھائی تھی کس طریقے سے اتمنگر میں جہاں ایک پوزیٹیو کیس آئے تھا ان میں سال کا وہ لڑکا تھا جو اس کا پوزیٹیو کیس آیا تھا اپنے پڑوس کے ایک لڑکے کو اس نے فون کیا کہ وہ اس کو اسپطال چھوڑ آئے اس کا پڑوس کا لڑکا جو ہے اسپطال چھوڑنے گیا حالانکہ ان کی ریپورٹ ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس بارے میں جانکاری جو ابھی تک میڈیا میں نہیں پہنچی ہے وہی اس بات کو ابھی چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے جو ہے پانچ پوزیٹیو کیسیز یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ترابری کے پکھانا گاؤ سے لائف تصویریں نندیر صاحب سے یہ پانچوں لوگ آئے تھے حالانکہ کھا جا رہا ہے کہ چھے لوگ آئے تھے لیکن ایک جو ہے کیونکہ ان کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اس ویسے تو ہم آپ کو لائف تصویریں دکھا رہے ہیں پکھانا گاؤ سے پانچ پوزیٹیو کیسیز جو ہے کرونا کے یہاں پر آئے ہیں پڑوسی جو ہے وہ حالانکہ یہاں پر باہر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہیں وہ ان سے جانکاری جھٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھتا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی اور کو کسی طرح کسی اور پریوار کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہیں کسی کو کوئی بھی ایسے سمٹنز تو نہیں دیکھنے کو ملنے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا مقصد آپ کو ڈرانے کا نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت جو ہے یہ کرونا وائرس اچانک سے فیل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے نہیں فیلانا تو اس کا ایک ماتر سلیوشن ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے کیونکہ آپ گھروں میں نہیں گھروں میں ہی رہیں گے تو نہ ہی آپ کسی ایسے انجانوی اکتی سے ملیں گے جس کو ہو سکتا ہے کس انگرمن ہو اور نہ ہی کوئی ایسے چانسز ہوں گے کہ آپ کو جو ہے اس وائرس کا سنگرمن ہو اگر آپ لوگ اپنے گھروں پر رہیں گے اپنے پریوار والوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو پتا ہے آپ کے پریوار والے سارا دن کہاں پر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگ سیفٹی مینٹین کرتے ہیں تو آٹوماتیکلی آپ لوگ سیف ہیں لیکن اگر آپ لوگ باہر نکلتے ہیں پھر میں وہی بات دہرانا چاہوں گی آپ لوگ لوگوں سے ملیں گے آپ لوگ کہیں پر بھی جا کر اگر کچھ خریداری کرنے بھی جاتے ہیں چاہے ایک میٹر کا ڈسٹنس آپ لوگ مینٹین کریں اگر آپ لوگوں کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر تچ ہو جائے جہاں شاید کسی ایک کرونا سنکرمی بھی 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 میں ٹچ کر لیتا ہے تو آپ کو سنکرمن کا خطرہ ہے یعنی کی خطرہ ہر چیز میں ہے آپ لوگ کتنا prevent کریں گے اس سے بڑی آنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ہمیں کہیں نہ کہ اس کو روک نہ ہے ہمیں اپنا سی یوگ دینا ہے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ڈاکٹرز کے بارے میں آپ لوگ کو بولتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ آپ کو روز بولتے ہیں اس کے چاہے دوائیہ لینے لینے نکلے ہیں یا بچے زد کر رہے ہیں تو ان کے خلون لینے کے لینے شاید بہار نکل گئی ہیں ہو سکتا ہے آپ بہت بولنا یہ چاہیں گے کہ اپنا جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ آپ لوگ کو برقرار رکھ نیا حالکہ ڈی ایس پی بھی اس موقع پر موجود ہیں لیکن ساتھ آپ لوگ اس اپنی جو لائیف تصویر میں دیکھ سکتے ہیں پولیس ہو ڈاکٹرز کی ٹیم ہو یا ڈی اپیل ضرور کرنا چاہیں گے کہ کسی کا بھی اگر نیگٹیو آتا ہے ریپورٹ تو آپ لوگ ان سے بید بھائیو نہ کریے آپ لوگ ان سے ریکویسٹ کریے کہ جیسا کل ہم نے لائیف تصویر میں دکھا رامنگر میں لوگ کافی زیادہ اگریسیو ہو گئے لیکن اس کے محلے محلے جو لوگ ہیں جہاں آ جاتا ہے کہ پڑوسی سب سے پہلے ہمارے سگے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑوسی جو ہیں نیگٹیو آئی ریپورٹ جو لوگ تھے جن لوگ کا ٹیسٹ کیا گیا تھا ان کے ساتھ اس طریقے سے بھید باف کر رہی تھے گھر میں نہیں رہنے دیں گے تو یہ بہت ہی جو ہے جو کل دیکھنے کو ملا کہنا کہ لوگوں کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کا ساتھ دینا ہے انہیں سمجھانا ہے کہ لوگ ہوم کارنٹین میں رہیں تاکہ اپنی بھی سیفٹی بر قرار رکھے اور دوسروں کی سیفٹی بر قرار رکھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان سے اگریسیو ہو کر بات کریں گے یا آپ انہیں گھر پر نہیں رہنے دیں گے اور آج ہم لوگ آپ کو لائیب تصویر دکھا رہے ہیں وہ پکھانا گاؤ کے دکھا رہے ہیں ہریانہ کے کرنال کے پکھانا گاؤ نندیر سائیب سے آئے پانچ لوگوں کو کرونا پوزیٹی آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم موجود ہے گھر کے باہر ہوم انڈر کارنٹین کا سٹکر لگا دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں وہ لوگ بھی اپنے گھروں میں ہی اندر رہے تاکہ سیفٹی برقرار رہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل یہ رہے گی جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ہریانہ کے کرنال کے پکھانا گاؤ سے سمیہ آپ لائیو تصویر دیکھ رہے ہیں نندیر سائیب سے آئے پانچ لوگوں کا کرونا پوزیٹیو کے ریپورٹ آئی ہے لوگوں حالکہ جو آسپاس پڑوسی ہیں ان کی بھی سکریننگ کی گئی ہے دکٹرز کی تین دوارہ انہیں بھی جاگ رکھ کیا گیا گیا اگر کسی بھی پڑوسی میں دیکھنے کو ملتا ہے پرشا دکٹرز کے دیئے گئے نمبر بتائیں اور ساتھی ساتھ اپنی سیفٹی ضرور برقرار رکھیں آپ لائیو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پکھانا گاؤ کی لائیو تصویر ہے ہماری بار بار آپ لوگوں سے اپیل ہی ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بیسک میسیج جو ہم لوگ آپ کو بار بار دے رہے ہیں کافی دنوں سے دے رہے ہیں کی آپ کو ماس پہن کر بہار نکل 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 بچوں کو بزرگ کو گر بہر پر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی اور پریوار کی سیفٹی برقرار رکھ سکیں نندیر صاحب سے جو لوگ جو اپنے گھروں کو واپس گئے حالان کی پورے دیش بھر میں وہ واپس ضرور گئے پوزیٹیو کیسز کی بات کرے پنجاب ہو ہریانہ ہو کافی پوزیٹیو کیسز ضرور آئے ڈی ایس پی ساپ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات چیت ضرور کریں اور ساتھی ساتھ آپ لوگ سے اپی کرنا چاہیں گے کہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کی جگہ آپ جو پولیس کے ادھکاری ہیں وہ بھی آس پاس رہنے والے لوگوں دورہ ضرور کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہ لوگ اپنے لیے پولس خود سڑکو پر اتری ہے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے بتایا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں وہ پولس کو بتاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیونکہ پانچ پوزیٹیو کیس آئے ہیں تو کنٹینمنٹ زون میں بھی جو ہے ایریا کو ضرور رکھا جائے گا ہماری آپ لوگوں سے یہی اپیل رہے گی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائف تصویر ہم لوگ آپ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے پر 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 پہنچے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے اور کون سا ایریا بند کرنا ہے یا کنٹینمنٹ زون میں ڈالنا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہوئے جو ہے آپ پر ڈاکٹر اور پولیس کی ٹیم جو ہے کہ کون 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 سے رستہ اس گھر کو پڑتا ہے ہماری بار بار آپ لوگ سے پیل یہ پانچ پوزیٹیو کیس ایک ساتھ آنا لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کو جاگ رکھ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی اور پریوار کی سیفٹی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس وائرس کے جال میں جو ہے اس کا ایک ہی سلیوشن ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں مر رہے اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنی سیفٹی کا دھان ضرور رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کی جیگا آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی رستے جو ہیں جہاں پوزیٹیو کیس تکے کسی کو temperature تو نہیں ہے یا کسی کو کوئی ایسے symptoms تو نہیں ہے جو coronavirus کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہو تو سب لیے اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں پر پولیس کے جو عدی کاری ہیں ڈی ایس بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جس جس کے پانچ ماملے پوزیٹیو آئے جس کے ابھی سروے کیا جا رہے بے کس طرح اس کو آگے پیچھے سے شیل کیا جائے جائے گی پینک ہونے کی ضرور نہیں ہے گھر پہ رہے تو سرکشت رہے سر ہیسٹری کیا ہے ان کی نادیڑ سے آئے دیں تو ان کی جو تھرڈ ریپورٹ آئی نا پہلے دو تو نیگیٹیو آتی رہی تھرڈ ریپورٹ میں پوزیٹیو آئے یہ اس باقی آدمیوں کبھی چیک کر 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 اس میں دو گلی آئیں دونوں کو سروے کر 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 آئی گاؤں سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ رہے سیف رہیں آٹھ آئیس دن کے لئے فیل کر یں گ جب تک ڈیریکشن 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 جیسا میں دیکھا ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا پکھانا گاؤ کا واقعہ ہم لوگ آپ دکھا رہے تھے کس طریقے سے پانچ پوزیٹی کیس جو ہیں جو گلیاں جو گھر کی طرف رستے پر جاتی ہیں 28 دنوں تک جا تک امید ہے اسے جو ہے ابھی سیل کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی یکتی نہ یہاں سے باہر جا سکے اور باقی کے جو لوگ ہیں پریوار میں جیسا کہ ابھی ڈی ایس پی نو میمبر سی ٹوٹل تو جو بچے ہوئے چار میمبر ہیں ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ ان کا مہاراشتر برقرار رکھ سکے سرکشت رہیے اپنی سیحت کا دھیان ضرور رکھ کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپنی سیحت کے بارے میں دھیان رکھ رکھ نا ہے جو کرنے کے لئے شاید آپ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچ ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے لوگوں تک میسیج ضرور پہنچ آئیے ان لوگوں کو اپنے گھروں پر رہنا بہت ضروری ہے پانچ پوزیٹیو کیس جو ہیں کرنال کے تراؤوری کے پکھانا گاؤں میں سامنے آئے پانچوں کا لوگ آئے تھے حالان کافی لوگ پورے دیش بھر میں پوزیٹیو ضرور ہیں جن لوگوں کی وہاں سے واپس اپنے شہروں میں ہوئی لیکن ہریانہ کی اگر ہم بات کریں چاہے وہ امبالا ہو چاہے وہ کارنال ہو کافی پوزیٹیو کیس ضرور آئے ہیں پکھانا گاؤ کی لائف تصویر جہاں سے پانچ پوزیٹیو کیس آئے ہیں ٹوٹل نو میمبر سے باقی جو چار میمبر رہ چکے ہیں لیکن اب انہیں ہوم کارنٹین رہنے کہا گیا ہے ہماری ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے اپیل ہی رہے گی ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا سمجھنے کی ضرورت ہے گھر پر رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر اس کا خامیازہ آپ کے پریوار کو بھوگتنا پڑ سکتا ہے آپ کے جو گلی کے لوگ ہیں انہیں بھوگتنا پڑ سکتا ہے آپ کے رشتے داروں کو بھوگتنا پڑ سکتا ہے تو آپ کی کرنال بریکنگ نیوز سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں رہیے پوری طرح سے جو سیکیورٹی پرپج کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی ایس پی ہیں یہاں پر سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گھروں میں بنے رہے ہیں اور یہاں پر ڈوکٹرز کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور لگاتار میپنگ تیار کی جا رہی ہے میپنگ اس بات کی جس گھر کے اندر کرونا پوزیٹیو کے پانچ کے سامنے نکل کر آئے ہیں اس کو کن کن علاقوں سے راستہ جاتا ہے وہاں پر لکڑی کے جو ہیں دنڈے لگا دیے جائیں گے تاکہ اس علاقے میں کوئی آ نہ جا سکے پوری پہلی جو ان کی ریپورٹ آئی وہ نیگٹیو آئی لیکن اس کے بعد بھی ان کے لگاتار سیمپل لیے گئے اور وہ وہاں پر ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے پھلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سواستو کرمیوں کے ساتھ جو پولس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ آشا ورکرز کی ٹیم آس پاس کے گھروں میں تھرمل سکیننگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے پہلی پرکریا رہتی ہے اگر کہیں پر بھی کرونا کا پوزیٹیو کیس آ جاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلی جو ہے وہ پرکریا رہتی ہے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر کرونا پوزیٹیو کیس آ گیا ہے وہاں پر جا کر پولیس پہنچتی ہے سواس کرمی پہنچتے ہیں آشا ورکرز کی ٹیم پہنچتی ہے اور وہ آس پاس کے گھروں کے اندر تھرمل سکیننگ کرتے ہیں تھرمل سکیننگ کے جریعے یہ معلوم چل جاتا ہے کہ کسی کو پولیس کرمی کی ٹیم یہاں پر آ گئی ہے اور وہ نرکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کہاں پر سیل کرنا ہے کیونکہ یہ ایریا پوری طریقے سے کنٹینمنٹ جون بن جائے گا کنٹینمنٹ جون پہلی پرکریا رہتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں پر بھی کرونا پوزیٹیو کیس آئے چاہے وہ پرثوی ویہار کا علاقہ ہو یا کرنال کے اتمن نگر کا علاقہ ہو وہاں پر پولیس پہنچ تھی ہے اور اس ایریا کو کنٹینمنٹ جون گھوشت کر دیا جاتا ہے جو پکھانا گاؤں ہیں جہاں پر کرونا پوزیٹیو کیس آئے ہیں ان کو بھی یہاں پر کنٹینمنٹ جون گھوشت کر دیا جائے گا اور سمجھتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر سیل کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اور سمجھ جیئے کہ کس طریقے سے پولیس یہاں پر ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے لوگوں کو سمجھ ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہے سرکشت رہے یہاں کے جو ایسے ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کی وہ پوری جانکاری دے رہے ہے کس طریقے ایسے وہ سر کون سا گاؤں ہے کتنے کیس آئے سر یہ پکھانا گاؤں ہے تراؤڑی تھانے کے ایریا میں ہے اور یہاں پہ جو پتہ لگا ہے کہ ابھی پانچ سندگ ہیں جو پوزیٹیو بتائے جا رہے ہیں اور ان کے جو فیملی ہے ان کو یہاں پہ سکریننگ کرنے کے بعد ان کو قوارنٹائن کرنے کے لئے ٹیم ہماری آ چکی ہے اور ایریا کو سارے کو دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے ایریا کو سیل کروانا سر کنٹینمنٹ جو بلکل ابھی ہوگا تھوڑی دیر میں ہو جائے گا سکیننگ کی جا رہی ہے سکیننگ کی جا رہی ہے لوگ ہیں ان کی پہلی جو ریپورٹ آتی ہے وہ نیگٹیو آتی ہے لیکن اس کے بعد لگاتار جو سیمپل لیے جا رہے تھے وہ اس میں ان کی ریپورٹ جو آئی ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شروعات کے دنوں کے اندر جو ریپورٹ لی جاتی ہے وہ نیگٹیو بھی آ سکتی ہے کیونکہ ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ باہر کی ہے کیونکہ ناندیڑ صاحب سے کافی لوگ واپس اپنے گھر پہنچے ہیں فتحہ باد کے اندر بھی چار ماملے ناندیڑ صاحب سے جڑے ہوئے آئے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کی زلے کے اندر آٹھ ایکٹیو کیس ہیں ٹوٹل جو کیس کی سنخیہ ہے وہ ایکٹیو کیس کی سنخیہ ہے وہ آٹھ ہے آٹھ میں سے جو سات کیس ہیں وہ ان کی ٹریول ہسٹری باہر کی ہے دو کی ٹریول ہسٹری دلی کی ہے جن میں سے رامنگر کا علاقے میں ویختی کا پوزیٹیو کے ہاتھوں میں ہے اگر آپ گھر کے اندر رہیں گے سرکشت رہیں گے لیکن آپ فیلحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلی کا ہم نے پورا نظارہ دکھایا تھا کہ سواس کرمی ہیں وہ فیلحال لگے ہوئے ہیں سکیننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں انہیں پولیس سمجھا رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں رہیے کیونکہ گھرم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سرکشت رہا جا سکتا ہے اگر باہر نکلیں گے تو پھر اس کا خامیازہ پریوار کو بھگتنا پڑ سکتا ہے لگاتار جو پریوار کے سدسے ہیں رشتے دار ہیں انہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا کے جو کیس ہیں پورے بھارت کے اندر ہریانہ کے اندر لگاتار بڑھ رہے ہیں لگاتار بڑھنے سے ایک بات سپشٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کرونا کا جو کہر ہے وہ فیلحال ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسے میں جو سرکشہ ہے وہ خود کے ہاتھوں میں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پرشاشن نے چھوٹ دی دی ہے آٹھ سے دو بجے تک کرنال زلے کے اندر اور باقی زلوں کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے حساب سے الگ زلوں کے اندر الگ سمیہ پر چھوٹ دی گئی ہے تو ایسے میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ذمہ داری خود کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیس آٹھ سے دو وجے تک آپ کو کچھ نہیں کہے گی اگر آپ شہر کرس یہاں پر ہے اور کئی گھروں کے باہر پوسٹر اس لیے لگا دیے گئے ہیں تاکہ ہوم کوارنٹائن رہ سکیں ہوم کوارنٹائن رہنا بہت ضروری ہے اور میں فیلحال کون سا گاؤں کو جانکاری دے پائیں گیا ابھی ہم لوگ یہ ایک بار ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرا لیں اس کے بات سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی لگاتار کام میں لگے ہوئے ہیں اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کرونا پوزیٹیو کے جو کیس معاملے سامنے آتے ہیں اس گاؤں کے اندر سواس کرمیوں کی ٹیم پہنچ جاتی ہے پولس کرمیوں کی پہنچ جاتی ہے اور ایسے میں ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کی پورے علاقے کو سرکشت کیا جائے سب سے پہلے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تھرمل سکیننگ کرنی ضروری ہوتی ہے یہ سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا تاپمان تو زیادہ نہیں ہیں انہیں تو کہیں بخار نہیں ہے اگر انہیں بخار ہوگا تو پھر جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے لئے بھی ایک جو سمسیہ ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ایسے میں فیلحال ان کے پریوار کے جو سدسے ہیں ان کے جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کی تھرمل سکیننگ کی گئی ہے کیونکہ نو لوگ ناندیڑ ساحب سے آئے تھے جن میں سے پانچ کرونا پوزیٹیو ملے ہیں اور چار جو ہیں وہ فیلحال جو ہیں ان کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے لیکن آگے بھی ان کی جو سیمپل ہیں وہ لیے جاتے رہیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان کی کے جو معاملے ہیں ایک دم پانچ معاملے سامنے آنے کے بعد فیلحال گاؤں میں سناٹہ پسرا ہوا ہے سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر ہے جروری بھی ہے گھر کے اندر رہیں گے تو سرکشت رہیں گے آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بنے رہی گھر میں رہیں گے سرکشت رہیں گے کیونکہ پرشاشن لگاتار اپنی ڈیوٹی کرتا ہوا نظر آرہا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں یہاں پر پکھانا گاؤں کے اندر پانچ معاملے سامنے آئے ہیں ان کے پڑوسیوں کی یہاں پر جانکاری لیتے ہوئے نظر آرہے ہیں سواس کرمی ساتھی ساتھ پولس کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی کیس آتے ہیں سب سے پہلے پر سواس کرمی پہنچتے ہیں میڈیا کرمی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی پھر سکیننگ کی جاتی ہے جو بھی لوگ ان کے سمپرک میں آتے ہیں ان کے سکیننگ ہوتی ہے یہ دیکھا جاتے ہیں کہ ان کے ان کے اندر کوئی لکشن تو نہیں ہے اگر انہیں خانسی جھکام بخار ہوتا ہے تو پھر ان کے سیمپل بھی لیے جاتے ہیں فیلحال جتنے بھی کیس سامنے آئے ہیں ان کے سمپرک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے سیمپل لیے گئے ہیں فیلحال کرنال کے اندر ایکٹیو کیس کی سنگھیا آٹ ہے اور آٹ میں سے پانچ پخانہ گاؤں کے ہیں تین کرنال کے الگ الگ علاقوں کے ہیں ایک رام نگر کا رہنے والا ہے ساتھی ساتھ ایک پرچوی ویہار کا رہنے والا ہے ایک اتمن نگر علاقے کا رہنے والا ہے ایسے میں آٹ میں سے جو سات کی ٹریول ہسٹری ہے وہ باہر کی ہے ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ویکتی اگر چنڈی گھر سے آتا ہے کوئی ٹریول ہسٹری کرنال کی ہوگی یعنی وہ کرنال میں واپس آئیں گے تو اس سے معاملہ بڑھ جاتا ہے فیلال پولیس یہاں موقع پر پہنچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کرمی ایک میپ تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس کس علاقے میں جا کر کس کس علاقے کو سیل کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پورے گھمبیرتا کے ساتھ اس گاؤں کو سیل کیا جا سکے اور لوگ فیلحال یہاں پر گھروں سے باہر نہیں ہیں فیلحال جو پولیس کرمی ہیں وہی ہیں آشا ورکرز کی ٹیم ہیں کیونکہ لگاتار ان کی ڈیوٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ساتھی ساتھ انہیں تھرمل سکیننگ بھی کرنی ہے یہ بھی ڈیٹیل لینی ہے کہ کون کون سے لوگ ان کے سمپرک میں آئے تھے چاہے ان کا وٹس اپ نمبر ہو یا نمبر ہو یا پتہ ہو وہ ایک کوپی میں نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے کرونا سے جڑی ہر اپ ڈیٹ آپ کو کرنال بریکنگ نیوز پر ہم دیتے رہیں گے یہ جو جانکاری ہم آپ کو دے رہے تھے جہاں پر پانچ کرونا کے پوزیٹیو کیس آئے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ناندیڑ نکلیے کیونکہ کرونا کو ہرانا ہے تو گھر میں رہنا پڑے گا اور مل کر لڑنا پڑے گا کرنال بریکنگ نیوز کے لئے اپنی ٹیم کے ساتھ ہمانشو نارنگ کرنال